چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا نامنظور کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا ہے چیرمن سینٹ نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا نحال حاشمی نے استیفہ دیا جو منظور کر دیا نامنظور کر دیا گیا چیرمن سینٹ رزا ربانی کی جانب سے یہ استیفہ نامنظور کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا گیا ہے چیرمن سینٹ رزا ربانی کی جانب سے چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا ہے نحال حاشمی استیفہ لیا گیا جو چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نامنظور کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا ہے استیفے سے دستبردار ہونے کی درخواست منظور کر لی ہے استیفے سے دستبردار ہونے کی درخواست منظور کر لی گئی نحال حاشمی کو استیفے کے تصدیق کے لیے بلایا گیا ہے چیرمن سینٹ رزا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر لیا ہے نحال حاشمی نے کہا کہ وہ اپنے استیفے سے دستبردار ہوتے ہیں آپ کو بتائیں چیرمن سینٹ نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں چیرمن سینٹ رضا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر لیا استیفے سے دستبردار ہونے کے درخواست منظور کر لی گئی ہے چیرمن سینٹ رضا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر لیا نحال حاشمی کو استیفے کی تزدیق کے لیے بلایا گیا ہے چیرمن سینٹ رضا ربانی نے نحال حاشمی کا استیفہ نامنظور کر لیا اور اسطیفے کی تزدیق کے لیے نحال حاشمی کو دلب کیا گیا ہے آپ کو بتائیں نحال حاشمی نے کہا ہے کہ وہ اسطیفے پر اپنی برزی سے نہیں دے رہے رضا عربانی کا کہنا ہے چیرمنٹ سینٹ رضا عربانی نے نحال حاشمی کا اسطیفہ نامنظور کر دیا ہے اسی سے مدلک تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائند ارفان ملک سے ارفان ملک اپڈیٹ کیجئے گا دیکھئے اس حوالت سے کل ہی بڑی ڈولپنٹ ہو گئی تھی جب اچانک نحال حاشمی نے چیرمنٹ سینٹ سے ملکات کی تھی اور اس ملکات میں اپنے اسطیفے سے درستبردار ہونے کے لیے ایک اور درخواست سے چیرمنٹ سینٹ کو پیش کی تھی جس پر چیرمنٹ سینٹ نے یہ کہا تھا کہ وہ آج سات طریقہ اس حوالے سے رولنگ دیں گے جیسے ہی سینٹ کا اجازت رو ہوا ہے تو تلاوت کے واضح سے پہلے چیرمنٹ سینٹ نے یہی رولنگ دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب نحال حاشمی نے اسطیفہ دیا تو انہوں نے تیش دا طریقہ گار کے مطابق اس کی تصدیق کے لیے تمام تر اقرابات کیے نحال حاشمی کو نوٹس بھی جاری کیا تاکہ وہ پرسنلی پیش ہو کر بزار کر سکے کہ انہوں نے اسطیفہ دیا ہے یا نہیں چیرمنٹ سینٹ نے اس حوالے سے کئی آلہ عدالتوں کے سیصلوں کا حوالہ بھی دیا کہ تفتیقے اسطیفے کی تحقیق کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے ان کا کہنا ہے کہ اب ایسی صورتحال میں کہ جب نحال حاشمی نے خود درخواست کر دی ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے خلاف اسطیفہ دیا تھا لہذا وہ اس سے دستبردار ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ ان کی اس درخواست کو قبول کر لے چیرمنٹ سینٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ اب انہوں نے چیرمنٹ نحال حاشمی کی طرف سے ان کے اسطیفے سے دستبرداری کی درخواست قبول کر لی ہے اور اب ان کا اسطیفہ موثر نہیں رہا ٹھیک ہے بہت شکریہ ارفان ملک